دوستو ویلکم بیک ایک بار فیسر سو آگا تھا آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آئیے دوستو بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر ایک خاص ٹوپک کے بارے میں ایک خاص پارٹی کے بارے میں کہ اگر بیہار کے اندر بیہار جنوگ میں اگر اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کسی بھی پارٹی سے گڑ بندن کرتی ہے تو وہ اے پارٹی ضرور ہوگی تو آئیے وہ کونسی پارٹی ہے یہ وہ پارٹی ہے جس کے بارے میں اکبر الدین اویسی صاحب سے لے کر اسدین اویسی صاحب تک اور وہاں سے اخترالیمان سے لے کر باقی کئی سارے دگز نیتاؤں ہیں اس کی کئی بار ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جو ہے ان کی تعریفوں کے پل باندے تھے کیونکہ انہوں نے کامی ایسا کیا تھا اور صحیح معنی میں اگر ابھی کے دور میں سیکولیرزم کے لئے کوئی باتیں کرتا ہے یا کوئی شو کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سویدھان کو لے کر دیش بچانے کی باتیں کرتا ہے تو اس پارٹی کے اندر وہ سارے گن پائے جاتے ہیں یعنی کہ اے آئی ایم اگر کسی کے ساتھ وچار دھارہ میچ ہوتی ہے تو وہی پارٹی ہے آئیے کس پارٹی کے بارے میں باتیں کریں گے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اسی کے بارے باتیں کریں گے آپ لن تک بنے رہے ہیں اور جو نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں شروع کرتے ہیں دوستو یہاں سے کہ جب بھی بات بہر چنوں کی ہوتی ہے تو گھمانسان خوب ہوتا ہے دوستو تیتالیس سیٹوں پر حالانکہ چنوں ہوتے ہیں لیکن اگر راج نیتک دلوں کی بات کی جائے تو اگر پچھلے بار کی بات کی جائے دوہجر پندرے کی تو ایک سو سلطاون دلوں نے اپنے جو پرتیاشی اور امیدوار ہے وہ چناؤی میدانیں ہوتا رہے تھے یعنی کہ دوستو تیتالیس سیٹوں کا فائٹ تھا لیکن آپ امی یقین نہیں ہوگا آپ کو کہ ٹوٹل جو ہے چوتیس سو پچاس امیدوار میدان کے اندر تھے اور جو ٹوٹل سیٹ تھی وہ دوستو تیتالیس تھی یعنی کہ اگر اس میں پروش اور میدانوں کی اگر بات کی جائے تو ایک ریس سو سالتر میان تھے جبکہ دوستو تیہتر جو تھے وہ لیڈیز پرتیاشی اور امیدوار تھی میدان کے اندر اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے چناؤں کے بعد ان کے اوپر پابندی لگا دی گئے کہ اگلے تین سال تک وہ چناؤں نہیں لڑ سکتے کیونکہ اتنا خراب انہوں نے پرپورمنس دیا تھا بیہار الیکشنز کے اندر یعنی کہ وہ نباسی امیدوار تھے نباسی پرتیاشی تھے اس بار کے اگر بات کی جائے تو ایک اور دھماکے دار پارٹی کے انٹری ہوئی ہے یعنی کہ پچھلے جو پارٹیاں تھی وہ پارٹیاں چناؤں لڑیں گے ہی لڑیں گے اس کے علاوہ وہ پارٹی جو ہے اس بار پہلی بار بیہار کے اندر چناؤں لڑے گی جس پارٹی نے پورے ہندوستان کو جو ہے متاثر اور امپریس کیا ہے سمیدھان کو لے کر جو سمیدھان کی باتیں کرتے ہیں اور جن کا تعلق جو ہے بہوجن سماجواردی پارٹی سے ہے پچھلے کئی بار پچھلے دنوں میں لگو ایک سے ڈیر سالوں کے اندر کئی بار اے آئی ایم آئی ایم کی نیتاؤں کے ساتھ ان کو دیکھا گیا ہے اور ہمیشہ وہ چاہے وہ این آر سی کا معاملہ ہو سی اے کو معاملہ ہو ترپل طلاق ہو بابری مذہب تو ہر ٹوپیک پر وہ اتنا ہی زیادہ انوالب رہے ہیں جتنے زیادہ باقی لوگ جو صحیح معنی مسیکولیزم کو شوک جس کے اندر صحیح معنی مسیکولیزم ہے ان کے اندر بھی اتنا ہی زیادہ ہے یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آزاز سماجواردی پارٹی کی ایک ایسی پارٹی جو بہوجن سماجوں کے لیے ایک مسیحہ بن کر ابرے ہیں ایک ایسی پارٹی جو کئی جگہ پر مسلمانوں کے بھی مسیحہ بن کر ابرے ہیں اور وہ پارٹی کا جو ہیڈ ہے بھی مارمی چیف چنل شہکر آزاز صاحب کے ہم بات کر رہے ہیں اندر مہنوں پہلے انہوں نے اپنے پارٹی کا آگاز کیا تھا اپنے پارٹی کو بنایا تھا پولیٹیکل روپ میں حالانکہ ان کی پہچان بہت پہلے سے ہی لوگوں کی دلوں میں تھی اور لوگوں کے لیے بہت پہلے سے ہی وہ فائٹ اور حق کی باتیں کرتے تھے لیکن انہوں نے بیہار چنلوں کو دیکھتے ہوئے اپنی پارٹی کو آگاز کیا اپنے پارٹی کو انڈریڈیوز کیا تاکہ بیہار کے اندر وہ بہوجن سماج کے لوگوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے وہ صحیح معنی فائٹ کر سکیں کیونکہ بیہار کے اندر بھی بہت زیادہ پچھڑے بورگے کے لوگوں کے ساتھ انہیں ہوا ہے ان کی ویچار دھارہ جو ہے ہمیشہ کئی معاملے میں لگاتار زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ کوئی پارٹی ہے جس کی ویچار دھارہ اے آئی ایم آئیم کے ساتھ میچ ہوتی ہے تو وہ پارٹی یہی پارٹی ہے آزاد سماجواری پارٹی ہے یعنی کہ سمیدھان کے باتے اے آئی ایم آئی ایم بھی باتیں کرتی ہے اور سمیدھان کے باتے یہ پارٹی بھی باتیں کرتی ہے اور بھی کئی طریقے سے جو ہے ان کی دونوں کے بھی جو ویچار دھارہ ہے وہ بہت حد تک ایٹی پرسن کے آس پر بلکہ ایٹی پرسن سے بھی زیادہ ان کے جو ویچار دھارہ ہے وہ جو ہے وہ بلکل سیم ہے پوری تیاری پورے سینا کے ساتھ ایترن شیکھر آزاد جو ہے وہ بیہار آ رہے ہیں دو سو لوگوں کے ساتھ اور ہر طریقے کے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری جو چیزیں کر کر وہ جو ہے وہ ایک دم فائنلائز کرنا چاہتے ہیں کہاں کہاں پر کینڈیڈ اتارنا ہے کہاں کہاں پر کس کس طریقے سے کہاں پر اپنے امیدواروں کو اتارا جائے کہ جیت حاصل ہو سکے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمارے بیچار دھارہ کے جیسے بھی کوئی اگر پارٹی ملتی ہے تو ہمیں گٹ بندھن کرنے میں کوئی پریشانی اور دکت نہیں ہوگی لیکن صرف شرط اتنا ہے کہ وہ انٹی بی جے پی ہونا چاہیے اس کو انڈی اے سے زیادہ مطلب یا رشتہ یا محبت نہیں ہونا چاہیے ایسی پارٹی اگر ملتی ہے تو ہم ضرور اوش گٹ بندھن کریں گے یہ صاف صاف ان کا جملہ تھا ہم نے کئی بار اس چیز پر بھی زور دیا تھا کہ دلیت اور مسلم یونیٹی جب تک ایک ساتھ نہیں آئیں گے جب تک ایک ساتھ نہیں یہ چنانوی میدان کے اندر وہ ایک ووٹوں کی طاقت بن کر اگر نہیں دکھائیں گے تو پھر جو ہے وہ آئے آنے والے دن کے اندر زیادتی اور ظلم جو ہوگا سب سے زیادہ انہی دو قوموں پر ہونے والا ہے دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ کیا دونوں مل کر ایک ایسے سنگٹن کا نیرمان کرتے ہیں دونوں مل کر ساتھ چنانو لڑتے ہیں اور کیونکہ دونوں کا بیچار دھارہ سہم ہے اگر پرپوزل ہوتا ہے اگر دونوں اپروچ کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ دونوں ایک ساتھ مل کر جو ہے چنانوی میدان کے اندر آپ کو لڑتے ہیں پر نظر آئیں گے ویسے بھی ای 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 ایم نے کئی بار اینانس کر چکا ہے کہ وہ گڑ بندھن کے لئے تیار ہے اگر ان کے جیسے ہی ویچار دھارہ والی پارٹی اگر مل جائے تو وہ اس کو گڑ بندھن کرنے میں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی یہ ای 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 ایم کے صدر اکثر علیمان صاحب نے پہلے بھی انانس کر چکا تھا اب دیکھنا ہوگا چند شکر آزاد پہلے تو ویزٹ کریں گے بھرمن کریں گے اس کے بعد ادھی اکچے ادھی اکچے یہ سارے جو بھی فارمالیٹیز ان کو پورا کریں گے اور اس کے بعد شاید دونوں کے بیچے میں بات ہے کیونکہ ابھی ٹائم ہے ابھی وقت ہے کئی مہین ہے اس سے پہلے شاید آپ کو ان دونوں کے گڑھوندھن آپ کو دیکھنا کو مل جائے یہ بات بلکل ٹائے ہو سکتی ہے